دوستو آپ کو معلوم ہے ہڈی ہمارے باڈی کی بہت امپورٹنٹ آرگن ہے دو ہڈی جو ہمارے باڈی کو سب سے زیادہ سپورٹ دیتا ہے وہ ہے گھٹنے کے نیچے کی ہڈی اور گھٹنے کے اوپر کی ہڈی ایک کو بولتے ہیں فیمر اور ایک کو بولتے ہیں ٹی بیا فیبولا یہ دو ہڈی بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو ہلدی رکھنا بہت ضروری ہے ایج کے سنگ یہ دکھا جاتا ہے کہ ہڈی کمجور ہوتا رہتا ہے کمجور ہونے کو ہمارے میڈیکل بھاشا میں بولتے ہیں آسٹیو پوروسیس آسٹیو پوروسیس اگر میں بہت سمجھاؤں تو دیکھیں یہ ہڈی بنا ہوتا ہے فائبر کا فائبر مطلب دھاگا سا ہوتا ہے ساب اور یہ فائبر کو ان پلیس رکھنے کے لئے اس میں کیلسیم سمنٹ کے حساب سے کام کرتا ہے سمجھ لیجئے اینٹے کا بن رہا ہے ہڈی اور اس میں سمنٹ کا کام کرتا ہے کیلسیم اور اگر دیوال سے سمنٹ نکلتا جائے تو آپ سمجھ رہے کیا ہونے والا وہ ٹوٹنے والا ہو جاتا ہے تو جب آسٹیو پوروسیس ہوتا ہے تو ہڈی سے کیلسیم نکلتے جاتی ہے اور جب کیلسیم نکلتی ہے تو دھیرے دھیرے ہڈی کمجور ہونے لگتی ہے اور تھوڑا سا گرے اور فریکچر ہو گیا اور اولڈ ایج میں یہ بہت کامن ہے تو آسٹیو پوروسیس کو ہمیں بچانا ہے آسٹیو پوروسیس سے ہمیں اور اس کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے وہ میں آج بتانے والا ہوں اچھا پہلے آپ کو یہ بتا دوں آسٹیو پوروسیس کے کارن کیا ہے سب سے بڑا کارن ہے کیلسیم کی سپلائی کم ہو جانا کھانے میں تو کم کیلسیم بھلا کھانا کھائیں گے تو آپ کا آسٹیو پوروسیس ہوگا اور سپیشیلی عمر کے بعد کیلسیم کی ابزورپشن تھوڑا کم ہوتی ہے اس سے بھی آسٹیو پوروسیس ہوتی ہے اچھا کیلسیم کو بون میں ڈیپوزٹ کرنے کے لئے جرد ہوتا ہے ویٹامین ڈی تھری کا اور یہ ویٹامین ڈی تھری کی کمی آج کل عام آدمی میں پایا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے لیڈیز لوگوں میں سپیشیلی مینو پوز کے بعد جب ان کی پیریٹس آف ہو جاتی ہے تو آسٹیو پوروسیس ہو جاتی ہے ایکسس الکوہل اور سموکنگ سے بھی آسٹیو پوروسیس پریسپیٹیٹ کرتی ہے بہت زیادہ پتلا بہت زیادہ موٹا دونوں کی آسٹیو پوروسیس ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو یہ سب آپ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا اب لوگ بولتے ہیں سر پھر میں کروں کیا کیا ایک تو ہائی کیلسیم کھانا کھانا ہے اور اس کے لسٹ میں آپ کو آگے دینے والا ہوں ہائی کیلسیم کہاں کہاں سے ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو اگر سموک کرتے ہیں اس کو بند کریں آلکول لیتے ہیں تو اس کو کٹ کریے ہر دن ایکسرسائز کیجئے لیک آف ایکسرسائز is a major reason of آسٹیو پوروسیس تو آپ ایکسرسائز کیجئے بہت ہیوی ایکسرسائز نہیں چاہیے مائلڈ ایروبک ایکسرسائز especially walking is very good for preventing آسٹیو پوروسیس تو جو بھی آدمی چالیس یا پچاس کے اوپر چلے جاتے ہیں ان کا آسٹیو پوروسیس شروع ہو جاتی ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں walking is a must اور yoga بھی بہت help کرتی ہے آسٹیو پوروسیس کو improve کرنے کے لیے کیونکہ وہ سارے light exercise میں مانا جاتا ہے اور ایک کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے وہ ہے اپنے body weight کو maintain اگر آپ overweight ہیں تو نیچے کریے اگر underweight ہیں underweight لوگوں کو بھی کافی ہوتی ہے یاد رکھے گا تو آپ کو وجن کو بڑھانا پڑے گا اور d3 کے لیے آپ sun میں exposure جڑو کریں دیکھیں آج کل ہم لوگ کوئی sun میں جاتے ہی نہیں ہیں اور کپڑے اتتے پہنے ہوتے ہیں اور ایسے flats میں رہنے لگے ہیں جہاں پہ سوری آتے ہی نہیں اور بیٹھنے کا بھی تو time نہیں ہے تو sun میں اگر آپ 10 minute بھی بیٹھ سکتے دن میں تو کافی آپ کی آ جائے گی calcium ہمارے body میں کتی ضرورت ہے ایک دن میں قریب 1300 میلی گرام مطلب 1.3 گرام کی calcium ہر دن جرورت ہے اور ویٹامین D3 تو ضروری ہے 10 مایکرو گرام ویٹامین D3 ہمارے ضرورت ہے تو لوگ آج کل باہر سے supplement لینے لگے ہیں D3 کا پر best تو ہے کہ آپ sun کا exposure کیجئے اور نہیں تو supplement بھی آپ لے سکتے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ calcium ضرور لیں اور calcium کس کس کھانے میں ہوتا ہے اس کے لیے میں ایک نیا ویڈیو بنانے والا ہوں اس کو ضرور سنیے گا thank you so much آپ کو ملتے رہیں گے آپ کو میں بتا دوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھا جڑ ہے ساول ہارٹ پروگرام کر کے ہمارا پروگرام ہے جو انڈیا کے قریب 100 جگہ available ہے اور ہر سٹی میں ہمارے ساول ہارٹ سنٹر ہے جہاں پہ ہم بینہ بائی پاس بینہ انڈیو پلاسٹی ہارٹ کا علاج کرتے ہیں ہمارے ویب سائٹ میں جرور جائیے اور ہمارے ہارٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ان کو جرور سنیے میرا ایکسپرٹائز اسی کہی ہے اور کوئی بھی بائی پاس سجری انڈیو پلاسٹی کر چکے ہیں یا کرنے والے ان کو ہمارے ویڈیوز جرور سننی چاہیے ایک بار سنیں گے تو پوری بات سمجھا جائے گی آج بیدہ لیتا ہوں آپ سے تینکیو سو مچ